آپ کی بردان شتب ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ہم وہاں سے شروعات کریں گے فاتہ اور پاتہ کی اوپر ٹیکس کی حوالے سے یہ جو بات چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا بات بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا یہ میں فرور آف دہ ہاؤس کہہ رہا ہوں میرے لوگوں پہ آپ ٹیکس لگاؤگے میرے لوگوں کو جو سٹیکھولڈا رہے ہیں ان کو آن بورٹ نہیں لگے صوبے کو آن بورٹ نہیں لگے لانڈر آڈر کا مسئلہ میرے لیے بنے پیسے تمہاری جیبوں میں جائیں تم وہ پیسے لوٹو کھاؤ مجھے حق بھی نہ دو اور میں بیٹھ کے آرام سے تمہیں چھوڑ دوں گا آ کے دیکھو یہ تجربہ کر کے دیکھو دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے ہاں ہمارے ساتھ بیٹھو بات کرو بات کر کے ٹیکھولڈر کو بٹھائیں گے بات کریں گے پاکستان کے لیے ہم پہلے بھی حاضر سے جب جانے دے چکے ہیں تو یہ کیا ہے لیکن اس طرح نہیں آوئی بدماشین امانم بدماشین امانم آؤ بیٹھو بات کرو ان لوگوں کے حالات یہاں تک لانے میں تمہارا کردار ہے تم نے آپ رشنے کی ہیں وہاں پر اب تم ان پر ٹیکس لگاؤ گے اور میں تمہیں لگانے دوں گا اور پھر آپ کہو گے کہ نہیں وفاق کے ساتھ چلو ایک تو منڈیٹ چھوڑی کیا ہوا ہے یہ برداشت کر رہا ہوں یہ احسان تو مان نہیں رہے ہو اوپر سے آپ یہ سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا یہ خامخیالی دل سے نکال دیں صوبائی خودمختاری ہے اٹھاروی ترمیم بھی ہے اٹھاروی ترمیم بھی یہیں بیٹھ کے بنی ہے انیسی ترمیم بھی آ سکتی ہے وہ بھی آ سکتی ہے وہ بھی بن سکتی ہے ہمیں مجبور نہ کرو کہ پھر ہمیں ایک اور ترمیم کریں اور اس کے بعد زیادتی اور ظلم اور جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے تو پھر اس سارے کا حساب ہو اور آپ کے جو یہ اختیار کو آپ استعمال کر رہے ہیں عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے یہ ختم ہو جائے ہمارے پہلے جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں ظلم ہے یہ کہ میرے ریونیو کے اوپر جو ٹیکس آپ نے لگایا ہے نان فائلر پہ اس میں غریب امیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اب میں تو اگلے بجٹ میں کام کر دوں گا اپنا جو میرا ہے لیکن نان فائلر پہ فرق ہونا چاہیے ایک بندہ جو کروڑوں میں جہداد خرید رہا ہے اور نان فائلر ہے اس کو آپ جتنی صدا دو میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن میرا ایک غریب مزدور جو مزدوری ادھیاری کر کے دس لاکھ آٹھ لاکھ جمع کرتے ہیں ساری زندگی میں وہ بھی لے وہ بھی چاہتے ہیں یہ کیسا پاکستان ہے یہ کیسے بھی حوائیات ہیں جو آپ بنا رہے ہیں آپ کیسے امید کر رہے ہیں کیا آپ کرتے رہیں گے ہمیں ایک زیمشن دیں جو غریب ہے وہ نان فائلر ہی رہے گا بچارہ ہاں ایک خاص ایمیر کے بعد لگاؤنا ٹیکس ہم خوش ہے ہم لیں گے لوگوں سے جو نہیں دے گا ہم ساتھ دے گی آپ کا بجلی کی چوری آپ کہتے ہیں بجلی کی چوری کون کروا رہا ہے ایک ایک یونٹ کوئی چوری نہیں کر سکتا بجلی کا بغیر وابدہ کے کوئی کر سکتا ہے چوری بھی خود کر رہا ہو چوری بھی خود کر رہا ہو اور چور بھی مجھے کہو حق بھی نہ دو بدماشی بھی کرو اور پھر آپ یہ سمجھو کہ ایک لفظ کہنے سے کہ جی یہ بڑا غیر حمدار وزیرعالہ ہے وہ شاید در کے چھپ ہو جائے گا بڑے غلط بنے سے پنگا پڑا ہوا ہے سویکر صاحب ان کو اندازہ نہیں ہے ان کا بڑا غلط بنے سے پنگا پڑ گئے ان کو بھی اندازہ نہیں ہے اس بات کا ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ جیسے پنگا ان کا پڑ گئے